تو چینجز سب سے پہلے میں آپ کو اور بھی دیتا ہوں کہ ابھی تک کیا کیا چینجز ہو چکے اور کہنا ہے کہ پی ایس ڈیو کو یا تو بند کر دیا جائے یا اس کو ریڈیوز کر دی جائے ساکہ جو نیٹ مگریشن اس کو لو لیور پر لائے جا سکے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں جواد بشیور آپ دیکھ رہے ہیں جواد کی دنیا یوکی مگریشن کے حوالے سے کافی زیادہ چینجز دیکھنے کو مل رہی ہیں کچھ چینجز امپلیمنٹ ہو چکے اور کچھ چینجز میٹ آف مارس کے بعد امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں تو آج کی ویڈیو ہمیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کیا پی ایس ڈیو کے حوالے سے بھی کوئی چینجز آپ کو فیچر میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں یا کس قسم کی چینجز امپلیمنٹ کی جا سکتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بنا سکتی ہے پورا دیکھے گا داکہ کوئی بھی آپ امپورٹن فرمیشن مس نہ کر دیں تو چلتے ہیں یا کی ویڈیو طرف اور اس سے کوئی سکتی کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تو چینجز سب سے پہلے میں آپ کو اور بھی دیتا ہوں کہ ابھی تک کیا کیا چینجز ہو چکی ہیں اور کونس چینجز ابھی امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہیں سب سے پہلے اگر ہم ہیلتھ انشورس کی بات کریں تو ہیلتھ انشورس آلموس 50% انگریز کر دے گئی ہے جب بھی آپ اپنا ویزا اپلائے کریں گے یا پھر سوچ کریں گے تو آپ کو آلموس سے 50% ایکسٹرا ہیلت انشورس پیگ کرنے پڑے گی دین اگر ہم بات کریں سکل ورک ویزا کی تو سکل ورک ویزا کے والے سے جو سیلری طرح شورت تھا وہ بڑھا کر 38,700 کر دیا گیا ہے اگر آپ سکل ورک ویزا پہ اپنا ویزا سوچ کرنا چاہے تو میکسور کریں گے آپ کی جو سیلری ہے وہ 38,700 ہونے چاہیے اس کے بعد ہی آپ سکل ورک ویزا کے لیے لیجیبل ہو سکتے ہیں اگر ہم میں ڈیپینڈنس کی بات کریں تو اگر آپ اوورسیز سے اپنے ڈیپینڈنس کو پر سال لانے کا پلان کر رہے ہیں تو میکسور کریں کہ آپ میڈا مارس سے پہلے یہاں پہ پہنچ جائیں ادروائز میڈا مارس کے بعد آپ کے پاس یہ آپشن نہیں رہے گی بات کر لیتے ہیں پی ایس ڈیو کی بیسکلی پی ایس ڈیو کی سینڈ فر پوستری ورک ویزا اس کو ہم گریڈویٹ ویزا بھی کہتے ہیں یہ آپ کو تب گرانڈ گئے جاتا ہے جب آپ یوکے میں اس سوڈنٹ رہا آتے ہیں اور اپنی جو ڈگری ہے یوکے یونورسٹری کی ریکارمنٹس کو میڈ کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ پی ایس ڈیو کی لیجی پل ہو جاتا ہے یہ دو سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے جس میں آپ فول ٹائم جاب کر سکتے ہیں نہیں اس میں صرف ایک ریسکشن ہوتی ہے کہ آپ ایزا سپورٹس پرسن یا پیر ایزا کوچ کام نہیں کر سکتے آز کل پی ایس ڈیو کو لے کر بہت زیادہ ڈسکرشن چل رہی ہے کہ پی ایس ڈیو ایک بیکڈور ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیل فول ہے سٹوڈنس کے لیے جو یہاں پہ آتے ہیں وہ اس بیکڈور پی ایس ڈیو کے تھو یہاں پہ سیٹل ہونے کوشش کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس بیکڈور کو بند ہونا چاہیے کیونکہ پی ایس ڈیو کے لیے ایساچ کوئی ریکارمنٹس نہیں ہیں سمپل آپ کے پاس یوکے کے ڈگری ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کو سٹیٹ ایوے دو سال کا ویزا گرانڈ کر دیا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پی ایس ڈیو کو یا تو بند کر دیا جائے یا اس کو ریڈیوز کر دیا جائے سکس من تک یا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی ریکارمنٹ رہ دیا جائے یا پھر کوئی کریٹریہ سٹ کیا جائے سکل ورکر ویزا کے لیے جو سالری طرح شورڈ ہے وہ بڑھا دیا گیا تو اسی طرح پی ایس ڈیو کے لیے بھی کوئی ایسا کریٹریہ ہونا چاہیے تاکہ جو نیٹ مائیگریشن اس کو لو لیور پر لائے جا سکے اور یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ وہ کوئی ایسی کنڈیشن رہ دیں گے آپ کے ڈگری میں تنے مارکس ہوں گے تب ہی آپ کو یہ ویزا گرانڈ کیا جائے گا ادر ویز آپ کو یہ ویزا گرانڈ نہیں کیا جائے گا یہاں پہ آپ دوستوں کے منٹ میں ایک کوئی سان آ جاتا ہے کہ اگر پی ایس ڈیو کو بند کر دیا گیا یا پھر ایسی کنڈیشن رہ دی گئی تو دین ہمارے پاس سے کیا آپشن بچیں گی تو سب سے پہلی آپشن یہ ہے کہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں اور واپس گھر چلے جائیں سیکنڈ آپشن آ جائے گی کہ کوشش کریں جو بھی ریکوائرمنٹ رکھیں جائیں کسی حوالے سے اور جو بھی ان کا منیوم لیول ہے آپ اس کو مائن میں رکھیں اور اس کو اچیف کرنے کوشش کریں تین تیسی آپشن آپ کے پاس آ جائے گی کہ اگر آپ اس کو کریٹریے کو میٹ نہیں کر پا رہے اور آپ آپ اپس اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہ رہے تو میک شور کریں کہ آپ دیورنگ سٹیڈی اپنی جو سپانسر جو جاب ہے اس کو دھونڈا سٹارٹ کر دیں اس پہ ورکنگ سٹارٹ کر دیں جیسے آپ کے دیورنگ اپلیٹ ہو ویڈن سکسٹی ڈیز آپ اپنا جو ویزا ہے وہ اپنا ورک ویزا میں کمپلیٹ کر لیجے گا تو کہنا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے ویزا کو سکل ورک ویزا میں کنورٹ کر لیجے گا اور میک شور کیجے گا کہ جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ میک شور کریں گے جو سکل ورک ویزا کے حوالے سے سیلری تھرشورڈ کی کنڈیشن ہے وہ بھی آپ میٹ کر رہے ہو تو آپ ایزیلی اپنا ویزا سوچ کر سکیں گے تو یہ جو پاسیبل آپشن ہیں ان دوستوں کے لیے جو پی ایس و کہ اگر ریکوارمنٹس کو میٹ نہیں کر پاتے تو ان کے پاس باقی کیا آپشن باج جاتی ہیں ایسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں کی تبہام ٹیم میں سرگرم ہے جی نیٹ میگریشن کو کم کرنے میں تو یہ بہت زیادہ پاسیبل ہے کہ پی ایسی چینجز فیوچر میں ایمپلیمنٹ کر دی جائیں تو ایسی ویڈیو شریک کرنے کا مصد آپ لوگ کو ڈانا نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو منٹلی پرپیر کرنا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں سیکنڈ اپشن ضرور ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس ایک روڈ میپ ضرور ہونے چاہیے کہ آپ نے کس طرح لے کے اپنے آپ کو یہاں پہ سیٹ ایلاؤن کرنا ہے تو دوستی یہ تھی کچھ انفرمیشن پی ایسی ویڈیو کے حوالے سے آپ کے مائن میں پھر بھی کوئی 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 چھونا تو آپ ویڈیو کمینٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں یہاں پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ کانٹیٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ